آگرہ پہنچے ڈپٹی سی ایم دینیش شرما نے پردیش کی راجنیتی اور دھرمانترن کے مددے پر کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ دھرمانترن کے مددے پر اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہمارے سموادہ تھا وینی دوبے نے ڈپٹی سی ایم کے ساتھ خاص بات چیت کی سرما جی ہمارے ساتھ موجود ہے تمام ہم باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اگر دھرمانترن کے لیے کوئی پکڑا جائے اور بھارت کے سمیدھان اور ویوستاؤں کے انصار اسے خلاف کاروائی کی جائے تو بے پچھو بدائی دینی چاہیے لیکن بدائی دینے کے بجائے ایسے کچھ لوگوں کو پرشے دینے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھیت نہیں ہے جو بھی سماج ویرودی گتویدھیوں میں سنلپت ہوگا بغیر پچھپات کے سرکار کڑی کاروائی اس کے خلاف کرے گی بہت سے لوگ بہت سے بیان دیتے ہیں ہر بیان پر جواب نہیں ہوا کرتا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نشیت روپ میں ایک اپنی جو دھانتک نیٹیاں ہیں سنکلپ ہے اس کو دھرایا ہے اور ہم اپنی ایڈالوجی کے آدھار پر جنتہ کرتی ہم نے کیا کیا ہے اپنے ریجلڈ کارڈ کے آدھار پر ہم چناؤں میدان پر بھوش میں جب بھی جائیں گے چناؤں میدان میں جائیں گے اپنے ریجلڈ کارڈ کے آدھار پر برہمان ناراج ہے سر برہمان ناراج ہے بکرو گانڈ کو ایک سال آج ہو چکا ہے یہ آپ سب لوگ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے بی جی پی میں ہر بی جی پی کے بارے میں جن کو جانکاری بہتر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیا کار کرتا ہوتا ہے وہ پرانے کار کرتا ہوں کے مارگ درشن پہ ہی کام کرتا ہے اس لئے ان کو منانے اور نہ منانے کا کوئی پرشن نہیں اٹھتا ہمارا working جو process ہے وہ اس پرکار کا ہے کہ جو چھوٹا کار کرتا جونیر کار کرتا ہوتا وہ بڑوں سے مارگ درشن لیتا ہے اور جو اوپر جو 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 ڈیسیزن لیتی ہو نیچیت تک اس کو implement کرتے ہیں ابھی تو سب چلی رہا ہے تمام پردیشوں میں اتر پردیش میں جب آئے گا تو آپ کو بتائیں گے تو یہ تھے ٹی ٹی سی ہم دینے سرما جو اس بات کو بتا رہے تھے کہ بپچ کچھ بھی کہے کچھ بھی آروب لگائے بی جی پی اپنے شنگٹن کے حساب سے کام کرتی ہے ساتھی ساتھ بی جی پی میں کسی بھی طریقے سے کسی الگ کے لیے کوئی پردھان نہیں ہے سب کا ساتھ سب کے بکاس پر بی جی پی کام کرتی ہے اتر پردیش میں آج سے میگا ویکسینیشن ڈرائیو شروع ہو گئی ہے سرکار نے روزانہ دس لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا لکش رکھا ہے اس میگا ڈرائیو میں فوکس گرامی ڈکشیتروں پر رہے گا حالکہ لکھنوں میں اس میگا ڈرائیو کا آج کچھ خاص فرق نہیں پڑا جائز علیہ ہمارے سمبادہ تھا نہیں ہے اتر پردیش میں آج سے ویکسینیشن کا میگا ڈرائیو سٹارٹ ہو رہا پر ڈے دس لاکھ زیادہ ڈوز لگائی جائیں گے لیکن لکھنوں میں ابھی یہ میگا ڈرائیو سٹارٹ نہیں ہوا ہے یہاں جیسے پہلے لگ رہی تھی روٹین میں ویسے ہی لکھنوں میں ابھی بھی لگ رہی ہیں اور آج بھی لوگ روزانہ کی طرح ویکسین لگوانے کیلئے ویکسین سینٹر پر پہنچ رہے ہیں حالانکہ لکھنوں میں پہلے ہی ایک بڑی عبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے لیکن آج ایک جولائی جب اتر پردیش میں دس لاکھ ڈوز کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے تو لکھنوں میں کیا تیاریاں ہیں اس کو لے کر بات کرنے کے لئے ہم اس وقت ایک ویکسین سینٹر پر پہنچے ہیں کئی اور جگہ کھولے گئے ہیں پرائیویٹس کو بھی لیا گیا ہے کافی جگہ چل رہا ہے پر ہمارے ہاں تو وہی ہمارے ہاں ویسے بھی میگا ڈرائیو جیسے ہی چلتا ہے تو ہمارے ہاں تو وہی چل رہا ہے ابھی وہ دیپینڈ کرتا ہے ہر دن الگ الگ رہتا ہے ہمارے ہاں جتنے لوگ آتے ہیں اس حساب سے لگتا ہے ابھی ساڑھے چھے سو لگا تھا پرسو جیسے کل تھا نہیں دیپینڈ کرتا ہے جیسے چار سو تین سو پتالیس پلس سو جو ایٹین پلس سیکنڈ ڈوز میم ایٹی فور ڈیس پہ ہی لگ رہی کس سے پہلی بھی لگ سکتی ہے ہمارے سینٹرز پہ ہی لگ رہی ہے اور اگر جس کو باہر جانے کا ایشو ہے بلرامپور ہسپٹل میں وہاں لگ رہا ہے جلدی لگ جا رہا ہے ایٹی فور ڈیس کے پہلے جو میگا ڈرائیو سٹارٹ ہوا ہے بہت فرق آپ کے سینٹر پہ نہیں پڑا ہمارے سینٹر پہ نہیں پڑا کیونکہ ہمارے سینٹر پہ میکا ڈرائیو جیسے ہی سین رہتا ہے پورے پردیس میں میکا ڈرائیو سروع ہے ویکسینیشن کا اور لوگ نکل رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے الگ الگ سینٹرز اور زیادہ بنائے گئے ہیں یہاں پر پہلے بہت بھیل ہوا کرتی تھی جب ہم آتے تھے مارچ اپریل میں لیکن اب دھیرے دھیرے لکنوں کی ایک بڑی آبادی کبر ہو چکی ہے اس لیے اب بہت بھیل لکنوں کے سینٹرز پر نہیں دیکھتی ہے حالانکہ پردیس کے دوسرے سہروں میں دوسرے جلوں میں اب نئے نئے سینٹرز بنائے گئے تو وہاں پر بڑی بھیل اومل رہی ہے اور سرکار کا فوکس اب گرامیل علاقوں پہ بھی ہے کہ گرامیل علاقوں میں لوگ جادہ جادہ سنکھیا میں ویکسین لگوائیں اس لیے یہ یوپی میں شروع ہوا مہا ویکسینیشن ابھیان میرٹ میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا ویکسین کے قلت کے چلتے لوگ بینہ ویکسین کے گھر لوٹ رہے ہیں جلہ اسپتال میں ٹیکہ کرنکیندر پر کوویڈ پروٹوکال تک نظر نہیں آیا جائزہ لیہا ہمارے سب وعدات آتا نہیں ہے ویکسینیشن سینٹرز جلہ اسپتال کا ہے اور یہاں بھیل کا عالم دیکھ لیجئے نہ تو اسپتال نے یہاں سوشل ڈسٹینسنگ بنوائی ہے نہ ہی کوئی سوچنا دینے کو اندر سے تیار ہے کہ کس کا نمبر آ گیا ہے یا کیسے ویکسین لگے گی سب لوگ ویکسین لگانے کو لے کر اس لیے بہچین ہیں کیونکہ لگاتار سمہچاروں میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ڈیلٹا پلس ویریانٹ آنے والا ہے جولائی لاسٹ اور اگر بیگننگ میں وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویکسینیٹڈ ہو جائے سرکار بھی کہہ رہی ہے ویکسین لگواؤ پبلک تو آ رہی ہے ویکسین لگوانے لیکن دکت یہ ہے کہ ماتر آٹھ ہزار ویکسین آج اس جلے کو مل پائی ہیں سینٹرز اتنے زیادہ ہیں اور جو بھیڑ ہے اس حساب سے کتنے بجے سے آپ لوگ یہاں کڑے ہیں سوکر ساڑھے ساتھ ہو جیسے ساڑھے ساتھ بجے سے تو کیا آپ کا آیا تھا نمبر آپ میسیج آیا تھا سیکنڈ ڈوز لگنی ہے سیکنڈ ڈوز لگنی ہے اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ کارڈ جمع کر رہے ہیں ہلٹے سیدھے کر رہے ہیں آج پتہ نہیں چل رہا کسی ابھی تک کسی کو نہیں ابھی تک نمبر نہیں آیا ہم نے کارڈ جمع کر رہا ساڑھے میں یہاں پہ ساڑھے نو بجے کارڈ جمع کر رہا چکی اور یہاں پہ آٹھ بجے کیا رکھے ہوں آٹھ بجے آگئی تھی میں آپ لگوانے سیکنڈ ڈوز لگنی ہے ہوا موبائل میں بتا بھی نہیں رہے ہیں جیسے لائن لگ جاوے نا تو آدمی کا یوں ہو جاو ہے کہ دس کے بعد آ رہا ہمارا بیس کے بعد آئے گا ہم کہہ رہے کتنے بجے آئے گا کتنے بجے آئے گا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی سے دو گھنٹے اس دھوپ میں کھڑے رہنا آس ویکسین لگ جائے اس کی امید میں آئے لیکن یہاں لگتا نہیں کہ ان سب لوگوں کا نمبر آ پائے گا ہر سینٹر پہ یہ ہی مارا ماری ہے ویکسین کا مہا بیان چلایا بھی ہے سرکار نے لیکن جب ویکسین ہی نہیں ہوگی تو وہ مہا بیان کیا کرے گا ویڈیو جنرلیس نفین پال کے ساتھ اب شک شرما میرٹ نیوز سٹیٹ اتر پردیش ویکسین کے وشیش ابھیان کے تحت میرٹ میں بیانوے ہزار ویکسین لگانے کا لقش تھا لیکن زلہ اسپتال میں صرف دو سو ڈوز ویکسین ہی ویکسین کے لیے لوگ گھنٹوں لمبی کا کتار میں کھڑے رہے لیکن ویکسین نہیں ملی جائزا لیا ہمارے سمواد داتانی ہے ویکسین کے لیے کتنی مارا ماری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکی پولیس والا یہاں کھڑا ہے اور بھیڑ اس قدر لگی بھی ہے کہ اندر تو پنکھیں ضرور ہیں لیکن یہ دیکھی ہے ہر جگہ بھیڑ ہے یہاں پہ لائن کچھ چھاٹ کے لوگوں کو بلالیا گیا ہے کتنی دیر سے کھڑے ہوا آدھا گھنٹہ ہو گیا میڈم اتنی بھیڑ کیوں ہیں آج ویکسینیشن کے لیے کیوں نمبر نہیں آ پانا بھگا پائیں گی کیا پروبلم کیا ہے میڈم کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے کل ویکسینیشن نہیں ہو اس وضعے ساتھ بھیڑ ہے کوئی ویبستہ تو بنانی چاہیے کچھ ٹوکن دے دیتے ہیں ٹوکن باہر گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں باقی کل کی وجہ سے اس لئے آج بھیڑ ہو رکھی یہاں کے پرباری کا ہے وہ بھی گئے ہوئے ہیں آئے نہیں صبح سے آئے ہیں تو یہاں موجود ابھی گئے ہیں وہ بلکل یہ بھیڑ کیوں ہیں یہ تو بتا دیجئے تو بھیڑ تو رہے گی کل بند تھا اس وضعے سے بھیڑ ہو رکھی ہیں دونوں آگئے کل اور آج واجہ دونوں آگئے جی اور کتنی ویکسینیں ہیں اپنے دو سو دو سو ڈوز ہے اور یہاں تو آدمی زیاد ہے تین سینٹر چل رہے ہیں ایک برابر میں چل رہا ہے نین و سیرا تو اس واجہ سے ادھر کے بھی ادھر ہی ہیں برابر میں یہ گیٹ کے برابر میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو کہ ویکسین پوری نہیں پڑھ پڑھا ہمیں کیا پریشانی ہوئے کہ جتنی آرہی ہیں ہم لگا رہے ہیں کتنے بزر سے شروع ہو گیا دس سے چار دس سے چار صدی یہ ہے کہ ویکسین صرف اس سینٹر پر دو سو آویلیبل ہیں ویکسینیشن کم ہو رہا تھا ویکسین نہیں تھی ویکسین سوٹ چل رہی تھی اس کارن سے تھوڑا بیڑ زیادہ ویکسین چھوٹ ہے اس کارن سے ہو رہا ہے کل ملا گرستیت یہ ہے کہ ویکسین شوٹ ہیں اور اگر یہی سلسلہ رہا تو ویکسینیشن سینٹر پر یہ بھیڑ کرونا کی جو تیسری ویوانی ہے دیلٹا ویریان اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ویکسینیشن کرانے کے لیے جو یہ جددو دہد ہے یہ کرونا کو زیادہ نہیں بڑھا دے گی سوال یہ ہے کہ ویوستہ کب بنیں گے ہمارے بعد اب پیچھے اٹانا شروع کر رہے ہیں یہ سپاہ ویڈی جنللیس نوین پاہل کے ساتھ اب شک شرما میرٹ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش پردیش بھر میں آج ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کے ٹیکہ کرن کا لکش رکھا گیا ہے اس ابھیان کے لیے شہرک شیطر کے علاوہ تمام گاؤں میں ٹیمیں بنای گئی ہیں آگرہ میں ویکسینیشن ابھیان کا کیا حال ہے جائزہ لیا ہمارے سموات داتا نے کورونا ٹیکہ کرل کے مہاویان کو لے کر آج سے شروعات ہونی تھی اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ دس لاکھ لوگوں کو ایک دن میں ٹیکہ کرل کرنے کا لچ رکھا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ کورونا کے ٹیکہ کرل کے مہاویان کو ایک جھٹکہ لگا ہے کیونکہ بیکسین کی کمی ایک بڑا کارال بن رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک سی اسی سینٹر پر ہوں جو خندولی سی اسی سینٹر ہے اور یہاں پر لوگ بیکسین لگوانے کے لئے پہنچے ہیں لیکن جو تصبیر یہاں دکھائی دے رہی ہے وہ ان ویکسینیشن سینٹروں پر دکھائی نہیں دیتی ہے کئی جگہ ایسی تصبیریں بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں بیکسین کی کمی سے لوگ جوشت ہوئے نظر آ رہے ہیں سرکار آج ایک جولائی سے ایک ابھیہان چلا رہی تھی جو کورونا ٹیکہ کرل مہابیان تھا اور پردیس بھر میں آج ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کو ٹیکہ کرلکھا گیا تھا اس کے ابھیہان کے لئے سہری چھتر میں علاوہ جلے میں جو گاؤں دیہاتے ہیں وہاں پر تمام ٹیمیں بنائی گئی تھی کہ اس ابھیہان کو پورا کیا گائے اور لیکن اس ابھیہان سے پہلے ہی جلے میں بیکسین کی کمی کو ساپ دیکھا جا رہا ہے کئی بیکسین سینٹر ہیں یہاں پر لوگوں کو بیکسین کی کمی کی وجہ سے لوٹنا پڑا سی ایم ایڈ ڈکٹر آٹسی پانڈے مرسات موجود ہے انسے ایک پر جان لیتے ہیں سر تذبیریں دکھ رہی ہیں یہاں پر بیکسین لگائی جا رہی ہے لیکن کئی ایسا سینٹر ہیں جہاں پر بیکسین کی کمی محسوس ہو رہی ہے ہم نے کل بھی تذبیریں دکھائی تھی کیا لگتا ہے جو لچھ تھا جو ٹیک اکڑا محابیان کل اچھی تھا اسے پورا نہیں اوپار آ رہی ہے کمی کیا آ رہی ہے نہیں ہمیں آٹھ ہزار دو سو ویکسین مل گئی ہے اور ہم نے اپنے ایک سر سینٹر پر بھرپور ماترہ میں ویکسین اپلد کرا دی ہے اور ویکسین اسی طرح سے پساہ کے ساتھ سب لوگ لگوا رہے ہیں اور ویکسین اچھی سنکھیا میں لگ رہی ہے روز شام کو ہماری ویکسین جتنی رہتی ہے ہم لوگ اسے کنزیوم کر لیتے ہیں اور نئی ویکسین ہمیں مل جا رہی ہے ابھی بھی ہماری ویکسین کنا پھر سے کل کے لیے آ چکی ہے سر اویان کے اگر پیچھا دیکھی جائے تو یہ سنکت ہے بہت کم ہے تو کیا ایسے میں پریاس کیا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ ویکسین آئے جتنی ویکسین آتی جائے گی جس طرح سے ہمارے پاس ویکسین آتی جائے گی ہنڈر پرسنٹ ہم لوگ اس کو لگاتے جا رہے ہیں لوگوں میں اس سا بہت اچھا ہے اس لیے وہ ویکسین ہماری ترنت کے سماعت بھی ہو جاری ہے جو کی بہت اچھا سائن ہے کہ لوگوں کے اندر جاگ رکتا ہو گئی ہے کرونا مہماری سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویکسین لگوا رہے ہیں اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ آ کر اپنی ویکسینیشن دونوں دوز ضرور پرابت کریں میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پرشاشن لگاتار پریاز کر رہا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹھیکا کرل کرائیں لیکن یہاں پر جو تصبیر صاحب دکھائی دیتے ہیں کہ پردیش میں اگر آج کے دن کی بات کی جائے ایک جولائی کی بات کی جائے تو ایسا مانا گیا تھا کہ آج ایک دن میں دس لاکھ روز لگائی جانے ہیں پورے پردیش بھر میں لیکن وہ ایک بڑا جھٹکا لگا ہے بیکسین نہیں مل پائی ہیں پورے اتفردیش میں قریب ساڑھے تین لاکھ کیا سپاس بیکسین ملیں اگر آگر آگرہ کی بات کریں تو آٹھ ہیار دو سو جیسے کسی ایمو ڈاکٹر آر سی پانڈے بتا رہے دے بیکسین ملیں ہیں تو یہ جو کمی ہے یہ کہیں نہ کہیں اس مہا آبیان کو ایک بڑا جھٹکا دے دینا جنا رہی ہے میری جنرلس منوش کے ساتھ آگرہ سے بھی نہیں دو بے کرونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے لوگ ماسک ہینڈ سینٹائزر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن تو کرتے ہی ہیں لیکن غازی آباد کی اسپطال میں آج ایک نئی تصویر دیکھنے کو ملے کرونا سے بچنے کے لیے ایک مہلا ہیلمٹ لگا کر ویکسینیشن سینٹر پہنچی جہاں ان سے بات کی ہماری سموادہ تھا ہیمانشو شرمانے کرونا سے بچاو کے لیے لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں اور ویکسین لگوانے کے لیے سینٹر پہ پہنچ رہے ہیں لیکن وہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ ایسی بھی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر لوگ ہیلمٹ لگا کر بھی پہنچ رہے ہیں دراصل کیا وجہ ہے وہ جان لیتے ہیں ان سے دیکھیں مہلا ہمارے ساتھ موجود ہے ہیلمٹ بھی لگایا ہے اور پورا فیس جو ہے اپنا کور بھی کیا ہوا ہے ہیلمٹ لگانے کی وجہ ان سے جان لیتے ہیں دوارہ آنکھوں کے دوارہ کہیں بھی سرین میں پریویش نہ کریں اس لیے ایک سرکشہ کے لیے لگا رکھائی سرکشہ کر رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے تو وہ بھی کور لگائے ہوئے رہتے ہیں وہ یہاں تک رہتا ہے تو اس کا یہ کور پورا کام کر رہا ہے ہیلمٹ پورا کام کر رہا ہے کورونا سے بچنے کے لیے لیکن میں جو بھیڑ یہاں دکھ رہی ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے سر بھیڑ کابو میں نہیں آری پولیس والے بندے لے لے کے کھڑے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سوچ رہے کہ ہم ہی لے پائیں اور کوئی لے نہ پائیں جبکہ ٹوکن بٹ چکے سو ہنڈرہ ٹوکن بٹ چکے اور یہاں پہ ٹو ہنڈرہ ٹفٹی ویکسین آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس پیشنس نہیں ہے کہ ہم اپنی باری کا انتجار کریں سب سوچنے پہلے میں آؤں اور میں ہی لے کر چلا جاؤں پہلے میں آؤں اور پہلے میں پاؤں لیکن آپ بچنے کے لیے آپ نے کبر تو کیا ہی ہوا ہے لیکن ہیلمٹ بھی لگایا ہوا ہے کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں سے لوگ بھی سمجھیں جو ماسک نہیں لگا رہے وہ ہیلمٹ آپ لگا رہے تو ان سے کچھ کہنا چاہیں گے سر میں نے بہت لوگوں کو ابھی بولا تو کہہ رہے گی آپ کیوں گیان بانٹ رہی ہو اپنا گیان اپنے پاس رکھو اگر کسی ایک کو بھی کورونا ہوا تو ویکسین لگوانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ہیلمٹ بھی لوگ لگا سکتے ہیں اگر ماسک نہیں لگا سکتے ہیں ہیلمٹ بھی لگا سکتے ہیں اپنی ایک سرکشہ آئے آپ نے سنا کس طرح سے یہ محلہ یہاں پر پہنچی ہیں ویکسین لگوانے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ بھی کورونا سے سرکشہ کبچ کا کام کر رہا ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہے تو ایسے میں جو فیس ہے اس کو کورو کرنے کے لیے ہیلمٹ کا جو سیشہ ہے اس کو نیچے کر لیتے ہیں ساتھ ہی اوپر سے بھی کورو کرتا ہے ہیلمٹ تو یہاں سرکشہ کی درستی سے بھی ہیلمٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے ویکسین لیشن شینٹر پر ویڈیو جنرلیٹمنٹ کے ساتھ ہیمانتو شرما نیوز سٹیٹ گازے باد